مزہدار یخنی پلاو آج بنے گا اور یخنی بناتے کیسے ہیں نا یہ آج آپ کو صحیح میں ہی پتا چل دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہم زبردست سا یخنی پلاو بنا رہے ہیں اور یخنی پلاو کی اصل جانوتی ہے یخنی کہ اگر یخنی صحیح بنانی آج ہے لوگوں کو نا تو بس پلاو سب ہی مزہ کے بن دے چلو جی یخنی کے لیے آپ کو سب سے بہلے چاہیے گوشت اور جس میں ایک کلو گوشت ہے ایک کلو ہڈی ہے ہڈی جو ہے وہ مکھ والی ہے تین پیاز ڈال دی ہے میں نے ایک بڑا ٹکڑا درکہ ڈال دیا ہے ایک لہسن کی پوتھی ڈال دی ہے چلکو سمیتی اس کو اچھی طرح سے دھو کے ایک ٹیبل سپون سونٹ ڈال دی ہے اور ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا سمجھ آگئی اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے بس یہی چیزیں آپ کو چاہیے اب اس کو ایک ڈال آنے دینا اور پھر ہلکی آنچ پہ اس کو گلنے دینا رام سے دو تین چار گھنٹے جب تک کہ ہڈیوں میں سے مکھ نہ نکل ہے اچھا جی اب مسالے کے لیے دیکھ لیں دو پیاز ہیں بڑے بڑے لچھے دار کاٹے ہوئے تین بڑے ٹیماتر ہیں جن کو میں نے کاٹ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون فریش فریش جنجر سلائسز پھر ہمیں چاہیے پانچ چی ہری مرچیں اپ ٹو ڈیور ٹیسٹ اور اس کے بعد ایک سے دو دارچینی کی سٹکس ایک برد بادیان کا پھول اور یہ جائی فلر جہ فتری جو میں آپ کو دکھانے کوئش کریں بلکل تھوڑی تھوڑی سی لینی ہے کیونکہ ان کا بڑا سٹرانگ فلیور ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑ تھوڑا سا اس کا لائٹ سا فلیور چاہیے پھر ہیں کالی مرچیں تقریباً ایک ٹی سپون تک چار پانچ لونگ لے لیں آپ اور ایک کڑی پتہ ہے ایک یا دو کڑی پتے لے لیں زیرہ لے لیا میں نے آدھی آدھی ٹی سپون کالا زیرہ بھی ہے اور سفید زیرہ بھی ہے اگر آپ کے پاس کالا نہیں ہے تو پھر سفید ڈالنے کھالی ٹھیک ہے اب یخنی ہلکی آنچ پہ بنا کے ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم چاولوں کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے آدھے سے ایک کپ کے جتنا آئل ویسے تو پلاؤ اگر آپ کا گوش جو ہے وہ چربی والا تھا تو آلرڈی یخنی جو ہے وہ کافی ہوگی تو اس حساب سے پھر آپ اتنا زیادہ گھینا بھی ادھر ڈالیں تو اٹس اوکی ٹھیک ہے چلو جی اب اس آئل میں ہم ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو ہمیں کرنا ہے گولڈن جب پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ اس میں سب سے پہلے گرم مسالے سارے ڈال دیں گے اور اس کے فارن بعد ہی آپ اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے آنچ تھوڑی ہلکی کر لیجئے گا اور درک جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا ہری مرچیں سارے کچھ ڈال دیں گے آپ ارچی طرح سے بھول لیں گے ٹیمارٹر کا جب پانی خوشک ہو جائے گا تو یخنی ہم نے تیار کر کے رکھی تھی ٹھیک ہے اس کے بوٹیاں بے شک پہلے ڈال لیں نہیں بھی ڈال نہیں تو کوئی بات نہیں یخنی کے ساتھ ہی ڈال لیں گے اب اس کو تھوڑا سو گھومائیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے یخنی تو اب ہم اس میں یخنی ڈال دیں گے اور ڈبل پانی میں استعمال کرتی ہوتی ہوں مطلب اگر دو گلاس چاول ہیں تو مجھے چار گلاس پانی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر دو گلاس چاول ہیں تو چار گلاس یخنی چاہیے اگر چار گلاس نہیں ہے تو پھر جتنے گلاس کم ہے اس کی جگہ آپ پانی ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ نے ریشو رکھنی ہے چلو جی اب یخنی کو آجے گا اُبال تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چاول جو ہم نے پہلے سے بھگو کر رکھے ہوئے ہیں اور ان چاولوں کو ڈالنے کے بعد آپ آنچ کر دیں گے تیز ٹھیک ہے تیز آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے پھر یہ دیکھیں تیز آنچ پہ پکایا اور جب پانی اتنا رہ گیا تو آنچ ہلکی کر دیں گے اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اس کے پر ڈکن رکھیں گے اور اس کو چھے سے سات منٹ کا دم آنے دیں گے جب تک کہ چاول اچھے سے گل جائے اور زبردست سپلاؤ ہمارا ریڈی ہو جائے اور یہ لگا دیا دم اور اب ہم کھولیں گے دم چلیں پھر پر لائک کریں میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوئے ابھی تک اور یہ دیکھیں زبردست سپلاؤ ہمارا ریڈی ہے دم کھلنے کے بعد کتنے مزے کے کھلے کھلے سے چاول ہیں اور ان کا زائقہ آئے ہائے ہائے یہ تو آپ چکھیں گے تو تب ہی آپ کو دے چلے گا چلیں جی کمین کر کے بتائیں جلدی سے کب آپ بنانے والے ہیں بیف یخنی پلاؤ کالے کار زبردست سیروسیم کی ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ زبردست سپلاؤ ہمارا ریڈی ہے دم کھلنے کے بعد کتنے مزے کے کھلے کھلے سے چاول ہیں اور ان کا زائقہ آئے ہائے ہائے یہ تو آپ چکھیں گے تو تب ہی آپ کو دے چلے گا چلیں جی کمین کر کے بتائیں جلدی سے کب آپ بنانے والے ہیں زبردست سپلاؤ ہمارا ریڈی ہے دم کھلنے کے بعد کتنے مزے کے کھلے کھلے سے چاول ہیں اور ان کا زائقہ آئے ہائے ہائے یہ تو آپ چکھیں گے تو تب ہی آپ کو دے چلے گا چلیں جی کمین کر کے بتائیں جلدی سے کب آپ بنانے والے